ہلو گائز السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز میں آج آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں سوارٹ سوٹویر کی تو گائز پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کا طریقہ کا سکھا تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈاؤنلور کرتے ہیں کر سکتے ہیں کسی بھی براؤزر سے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے مکمل ورک کے بارے میں تو کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سوٹویر کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس جو ہوگا تو گائز اس میں آپ کو پانچ جو فیچرز ہیں وہ اویلیول کرتا ہے بہت ہی سیمپل ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اس کا لینگویج کا تو لینگویج آپ اپنی مرضی کے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ فونٹ سٹائل کا پوچھے گا تو گائز آپ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ سرور پورٹ کا پوچھے گا انیبل کنٹرول بار تو ہم یہاں پہ اس کو نہیں اللہ کریں گے تو اس کے بعد گائز آپ کے پاس آتا ہے شو سپورٹ لائٹ تو اس کے میں نے جو ہے وہ ہک کی دی ہوئی ہے ون تو گائز جیسے ہی میں یہاں پہ ون پریس کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ سرکل شو ہو رہا ہے جو کہ بولڈ ہے ایک فوکس کروا رہا ہے کہ آپ کا ماؤس یہاں پہ ہے اور ہم آپ کو یہ چیز شو کروانا چاہتے ہیں تو بیسیکل ہی گائز اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سوفیر کو کسی بھی ریکارڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں خاص پی سی کی تو جیسے ہی میں اگین ون پریس کرتا ہوں تو یہ ہماری سکرین کو ویسے ہی نارمل شیپ میں کنورٹ کر دے گا تو گائز ہمارے پاس اس کا سپورٹ لائٹ کے اپشن پر چلتے ہیں تو یہاں سے گائز آپ اس کے سپورٹ لائٹ کے اپسٹی اس کی پیکزل کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں اگین ون کو پریس کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم اس کی اپسٹی کو سرکل کی زیادہ کر سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں اور گائز ہمارے پاس آتا ہے اس کے کلر کی اپسٹی تو ہم یہاں سے اس کے کلر کی اپسٹی بھی زیادہ اور کم کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں گائز آپ کچھ اس طرح سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور گائز ہمارے پاس آتا ہے اس کے بورڈر کا کلر کی اپسٹی جو پرپل کلر اس کے بورڈر پر ہویا اس کو ہم dark بھی کر سکتے ہیں and light بھی کر سکتے ہیں تو میں اس لئے اس کو یہاں پہ رکھوں گا تو گائز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک decent view create کر رہا ہے and again میں one press کرتا ہوں تو ہم چلتے ہیں general پہ again ہمارے پاس گائز next ہمارے پاس آتا ہے sport show live drive draw تو ہم اب two کو press کرتے ہیں اس کی hook کی میں نے two لکھی ہوئی ہے تو اس کو میں two کو press کرتا ہوں تو جیسے ہی میں two کو press کرتا ہوں تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے mouse کے ذریعے r کا button جو ہے وہ click کر کے رکھ کے یہاں پہ کچھ بھی اپنی مرضی کا write کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں r کو press کرتا ہوں press کرنے کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں عمر تو گائز دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنا mouse کے ذریعے اس کو type کر رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں گائز آپ یہاں پہ کچھ بھی type کر سکتے ہیں arrow b جو مرضی چاہئے آپ اس یہاں سے type کر سکتے ہیں and excuse کے button سے آپ اس کو remove کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا تھا next feature and third پہ ہمارے پاس گائز اس کا آتا ہے show live zoom تو جیسے ہی میں گائز third کے button پہ click کرتا ہوں تو یہ ہمیں ایک magnifier glass کی طرح ایک چھوٹی سی window open کر کے دے رہا ہے اگر آپ نے کسی بھی چیز کو focus میں لے کے آنا ہے تو آپ اس کی مدد سے آپ اس کو focus کروا سکتے ہیں تو گائز یہاں پہ اب یہ جو live drive and zoom لکھا ہے اس کو پر میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کے pen کی جو ہے وہ setting کر سکتے ہیں نیچے جو ہے وہ zoom level اس کا zoom level جو ہے وہ زیادہ اور کم کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طرح کچھ اس طرح سے cease and اس کی width کو بھی हم زیادہ اور کم کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ گائز جیاز سے کہ اس کی width کم اور زیادہ ہو رہی ہے and اس کا weight کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اس کو کچھ یہاں تک کرتا ہوں zoom میں اگن 3 پریس کرتا ہوں تو یہ ریموو ہو جاتا ہے تو اگن ہم چلتے ہیں اپنے جنرل کی طرف تو گائز نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے شو ماؤس کلک تو گائز یہاں میں جیسے ہی 4 کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ماؤس ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اگر ہم لیفٹ والا ماؤس بٹن جو ہے وہ کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر ریڈ سپورٹ لائٹ جو ہے وہ ہمیں شو کروا رہا ہے اگر ہم رائٹ والے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو وہ ہمیں گرین کلر کیا لائٹ شو کروا رہا ہے تو اس کے ہم چلتے ہیں فیچر پر تو یہاں سے گائز آپ اس کے ماؤس کے کلک کیا آپ اور ڈاؤن کر سکتے ہیں سرکل اس کا ویو میں کنورٹ کر سکتے ہیں وائرل پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو سرکل میں ہی رکھوں گا یہاں سے آپ اپنے سرکل کو اپنی مرضی کا سائز کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے ماؤس کا جو لیپٹ اور رائٹ کا بٹن ہے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور نیچے یہاں پہ آپ گائز اس کے ماؤس کا جو ہائیلائٹ کیا تھا اس کا ریڈیس کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی اپیسٹی پوائنٹر کی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو گائز نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کی سٹاوک تو یہاں پہ میں جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو گائز میں اگر یہاں پہ کوئی بھی بٹن پریس کرتا ہوں کی بوڑ سے فر ایزامپل میں جی کا بٹن پریس کرتا ہوں تو وہ ہمیں ٹوپ پہ جو ہے سکرین کے جی پریس ہوا شو کروائے گا تو یہاں سے ہم اپنے جو ہے اس کی اپسٹی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتم ہو گیا اور یہاں پہ میں اگین اس کو انکریز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بولڈ ہو چکا ہے تو اس کو میں نورمل ہی سکسٹی کے راؤنڈ باؤڈ رکھوں گا یہاں سے آپ اس کو پرائیمری کر سکتے ہیں اس کو بوٹم میں بھی سینٹر میں بھی کہیں پہ بھی اجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کی جو ہے وہ فاؤنٹ سٹائل وہ اپنی مرزی کا سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی آپیسٹی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بڑا ہو رہا ہے اور یہ چھوٹا تو میں اس کو نورمل سائز کچھ اتنا رکھوں گا تو یہ تھی گائز آج کے ہماری ایک ویڈیو چھوٹی سی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو فرنڈز مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اور آپ کی ہی سپورٹ سے منشاللہ آگے بڑھیں گے تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لیے اللہ حافظ